اللہ لولا قوة اللہ باللہ اللہ 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 لظیم عوض باللہ السمیل علیم من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا بالقاسم محمد وعالی الطیبین الطاہرین الماسومین المظلومین ولعنت اللہ یلا دائیہم مجمعین استغفر اللہ 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 الرحمن الرحیم ذلیلال والقرام وسلہو ان یتوبہ و لیتوبہ ابد زلیل خاض فقیر باعث مسکین مستقین مستجیر لا یملک لنفسی نفہ ولا ذرن ولا موتن ولا خیاتن ولا نشورا اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینو مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب لئنہ ذکرہو ذکری وذکری ذکر اللہ وذکر اللہ بادہ اللہ علیہ وآلہ وسلم بردرانیمانی اس حدیث سے مبارکہ کے ذہل میں میں آپ کی خدمت میں پہلی مجلس میں کچھ باتیں گزارش کر چکا ہوں ارشاد ہو رہا ہے زینو مجالس حکوم اپنی مجلسوں کو زینت دو بذکر علی بن ابی طالب علی بن ابی طالب کے تذکرے سے لئنہ ذکرہو ذکری کیونکہ اس کا ذکر میرا ذکر ہے وذکری ذکر اللہ اور میرا ذکر رسول فرماتے ہیں اللہ کا ذکر ہے وذکر اللہ عبادہ اور اللہ کا ذکر عبادت ہے سلام آت بیٹے محمد وآلہ توجہ فرمائیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے بھی عمر المومنین کے فضائل کو نمائع کرنے میں خصوصی توجہ فرمائی تو کیوں مثلا نبی مجھ سے پہلے شاہر نے بھی جناب شاہر صاحب نے پڑھا تھا آپ کے سامنے اور سوس خانی میں بھی آپ نے سماعت فرمایا کعبے میں کسی امام کی ولادت نہیں ہوئی حالانکہ اول و آخر سب محمد ہیں یعنی کوئی ایک ایسا نہیں ہے جو محمد نہ ہو اور اگر فضیلت کے اعتبار سے دیکھا جائے عظمت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے بہتر اور بزرگ ذات محمد و آل محمد میں سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رشتے کے اعتبار سے بھی بزرگی کے اعتبار سے بھی استادی کے اعتبار سے بھی رسالت کے اعتبار سے بھی عمیر المومنین وسیع ہیں اللہ کے رسول کے مگر عمیر المومنین امتی بھی ہیں اللہ کے رسول کے تو جس کی شان یہ خود فخر کیا ہے میں کہتا ہوں کوئی عام آدمی ہوتا اتنے فضائل اور کمالات ہوتے حضور جب آدمی تھوڑی سے ترقی کر جاتا ہے تو استاد کو استاد کہنے کو تیار نہیں ہوتا شاکر خود چاہتا یہ ہے کہا ہاں خیر ہو ابتدائی کچھ باتیں بتا دیتے ہیں یہ نہیں کہنا چاہتا ہے کہ استاد عمیر المومنین نے تعرف کر آیا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کہا میں ان کے غلاموں میں سے ایک ادنہ غلام ہوں یہ کمال امیر المومنین ہے میں کہتا ہوں انہوں نے جو میعار پیغمبر تیہ کیا اس کے اعتبار سے انہوں نے کہا اور پیغمبر نے جب ان کا تعرف کر آیا تو بتایا کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اس لئے اس لئے کہ ارشاد فرمایا میں نے آپ سے پہلے دن بھی عدید نے نقل کیا تھا کہ میرے بھائی کو وہ فضیلت نہیں دی جن کو کوئی شمار نہیں کر سکتا جان بھی نہیں سکتا بلکہ ارشاد فرمایا خدا کو کوئی نہیں پہچانا کسی کے پاس مارفتِ خدا نہیں سوائے میرے اور علی کے اور مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے خدا کے اور علی کے اور علی کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور خدا کے سلوات پہتے ہیں محمد و آل احمد تو آپ غور فرمائیے کہ تمام فضیلتوں کے اعتبار سے رسول اللہ کی ذات ایسی ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ منطقی اعتبار سے پیغمبر کو خانے کعبہ میں پیدا ہونا چاہیے مگر پیدا ہوئے امیر المومنین اچھا ایک دوسری دیکھا پھر غور فرمائیے دیکھئے دو موجزیں ایک چاند کے ساتھ لگا ہوں ایک سورج کے ساتھ چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا اور سورج کا ڈوبنے کے بعد پلٹ آنا بتائیے سورج بڑا ہے کہ چاند سورج بڑا ہے تو قائدے سے ہونا یہ چاہیے کہ سورج والا موجزہ رسول اللہ کے لئے ہو اچاند والا موجزہ حضرت علی کے لئے ہو منصب کے اعتبار سے عظمت کے اعتبار سے ہونا چاہیے لیکن بات اُلٹ گئی اب صاحبہ نظر تشریف فرمائے دیکھئے بات یہ نہیں ہوتی کہ کس کی لئے کیا ہے جو ذات کسی چیز کی تخلیق کرتی ہے یا کسی چیز کا اظہار کرنا چاہتی کسی چیز کو دکھانا چاہتی ہے اس کو اس کا کہ خیال رہتا ہے کہ تاریکی کہاں زیادہ پھیلائی جائے گی جہاں تاریکی اور اندھیرہ پھیلانے کی کوشش کی جائے گی وہیں زیادہ نور کی ضرورت ہوتی ہے قدرت کو یہ معلوم تھا محمد الرسول اللہ پر کسی کو اعتراض نہ ہوگا سب علی ان ولی اللہ پر اعتراض کریں گے اس لئے محمد الرسول اللہ کے سلسلے میں چاند کا موجزہ بھی کافی ہے جہاں تاریکی کے پردے ڈالنے کی کوشش کریں وہاں سورج پلٹ کے بتائیں کہ ولایت کیا ہوتا ہے اور اسے لئے ولادت کے سلسلے میں بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ امر المومنین کی ولادت خانہ کعوہ میں ہوئی وہ خانہ کعوہ کے ساتھ آپ سنتے رہتے ہیں اور باشا اللہ جو لوگ حج کے لئے تشریف لے گئے ہیں دیکھتے ہیں یہ بھی اللہ کا انتظام ہے کہ جب حج کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ غلاف خانہ کعوہ جو ہوتا ہے وہ اٹھا دیا جاتا ہے تو اس میں آج تک تو دیوار میں نشان ہے بھئی اور یہ آپ جانتے ہیں کہ فضائل امر المومنین چھپانے کے لئے کتنی کوششیں نہیں کی گئی ہوں گی تو نشان ہٹانے کی بھی بہت کوشش کی گئی ہوگی کہ کوئی خانہ کعبہ وہی والا تو ہے نہیں بنا ہوا جو اس وقت بنا تھا نہ جانے اس کے بعد کتنی مرتبہ بنائے امارت پرانی ہو گئی گر گئی پھر سے بنائی گئی تو جب بنائی گئی تو نشان مٹ جانا چاہیے تھا مگر آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ جب نشان مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے کریک وہیں سے آتا ہے گویا خدرت اعلان کر رہی ہے جب ہم کسی بات کو تھان لیتے ہیں جب ہم اس بات کا ارادہ کر لیتے ہیں کہ کسی فضیلت کا اظہار کرنے تو حکومتیں حاجز ہو سکتی ہیں فضیلت شپ نہیں سکتی وہ آج بھی نشان بنا ہوا ہے ویسے ہی اور اب میں آج سے کہتا ہوں صرف چونکہ آپ کے عجز بیولہ کی تسکین کے لیے آپ تشریف فرما ہے تو اس لئے کہوں کہ امیر المومنین نے بھی اپنی اس فضیلت کی اس اہمیت کو کا اندازہ فرمایا اس لئے جب سر پر آپ کے ضربت لگی تو وہ اللہ کو نجانے کتنے ناموں سے پکار سکتے تھے پرودگارِ عالم کے تو ننان نوے تو نام یوں ہی دیئے ہوئے ہیں اسمائی حسنہ ہیں پھر اس کے بعد اس نے کہا اس کے سب نام اچھے ہیں اس لئے کہ نام بعد میں بنے ہیں اس کی ذات پہلے سے ہیں اور جو نام کا محتاج ہو بہرحال محتاج ہے بینیاز نہیں اس کی ذات سمد ہے اسے نام کی بھی احتیاج نہیں ہے تو ہم سمجھنے کے لئے نام رکھ لیتے ہیں اس کے اندر علو ہے اس لئے وہ علی ہے اس کے اندر کرم ہے اس لئے وہ کریم ہے یہ نہیں کہ پہلے کریم نام رکھ دیا گیا تو کرم کرنے لگا پہلے اس کو رحیم بنایا گیا تو پھر رحمت جوش کھانے لگی پہلے اس کو عادل بنایا گیا تو عادل کرنے لگا اس کی ذات ان تمام ناموں کے پہلے سے اگزسٹ کرتی ہے موجود ہیں تو جس کی ذات موجود ہو جس کی شان یہ ہو اس سے کسی نام کی کوئی احتیاج نہیں مگر امیر المومنین نے آواز کیا دی فستو بے رب الکعبہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا دنیا میں ظہور امیر المومنین ولادت امیر المومنین خانہ کعبہ میں شہادت مسجد کوفہ میں یعنی آپ نے اس سرے سے اس سرے تک اپنی زندگی کے اوپر خود تفسرہ فرما دیا یعنی وہاں سے شروع کرو یہاں تک ہر جگہ میری ذات میں تمہیں کامیابی نظر آئے گی ناکامیابی کا کہیں وجود ہی نہیں ہے اس لئے قسم کھا رہا ہوں رب کعبہ کی ورنہ اس کے تو پتہ نہیں کتنے نام ہیں کسی نام سے قسم کھا سکتا تھا رب محمد بھی کہہ سکتا تھا رب علی بھی کہہ سکتا تھا رب ابراہیم بھی کہہ سکتا تھا مگر رب کعبہ کہہ کے بتا دیا کہ ولادت سے شہادت تک سوائے کامیابی کے میرے پاس کچھ نہیں ہے سلامت بیٹھے محمد و آلہم بس ارباب اکرم تو یہ بیچارے نے بڑی سبردست شرط لگا دی تھی میرے خیال میں اس موقع میں تو مرافق بھی کہی دے گا آپ کی طبع جہاد کا انتہائی شبریہ لیکن ہی میں کہنا جاتا ہوں جنہوں نے کہا یہ مجمع تو ایسا ہے یہاں سے لے کے وہاں تک مشاء اللہ یہ ملک ایسا ہے جہاں تمام مسلمان ہیں اور کون مسلمان ہو سکتا ہے اگر مسلمان رہنا ہے تو علی سے محبت نہ کرے تمام مسلمانوں نے یہ تو ہو سکتا ہے حضرت دیلی کے بارے میں یہ لوگوں کے سمجھنے میں اختلاف ہے کوئی ان کو پہلا امام کہے گا کوئی چوتھا خلیفہ کہے گا مگر اگر امیر المومنین کی ذات سے انکار کر دے تو تمام مسلمان کیا کہتے ہیں خارجی ہے یعنی مسلمان ہی نہیں مانتے اس کو اگر ذات امیر المومنین سے انکار ہو جائے تو خارجی ہو جائے تو جو اسلام جس کو اپنا بچانا ہو وہ علی کے ساتھ ہو وہ علی کی محبت کو لے ورنہ اسلام خطرے میں پڑ جاتا ہے اسی لئے دیکھیں رسول اللہ نے بھی امیر المومنین کا تعرف کریا اے علی تمہاری منزلت کعبے جیسی ہے یا علی تمہاری منزلت کعبے جیسی ہے یہ نہیں کا کعبہ ہے اس لئے کہ کعبے میں اور علی میں فرق ہے کعبہ آزمت کے باوجود اینٹ اور مٹی اور گارے سے بنایا ہوا ہے اور علی ابن عبیدالب کی شان وہ ہے جس کو رسول نے اپنا لعاب دہن چسا چسا کے تیار کیا ہے تو دنیاوی گارہ اور ہوتا ہے اور لعاب دہن رسول اور ہوتا ہے اس لئے کہ علی کا تو مقابلہ نہیں یا علی انت بے منزلتی کعبہ تیری مثال کعبے جیسی ہے یا کیوں تمام توجیحات پیغمبر کا قول ہے نہ جانے کتنی وجہیں ہو سکتی ہیں مگر ایک شان ہے کعبے کی جس کو سو بار غرض ہو کعبے کی طرف رخ کرے کبھی کعبے کو فکر نہیں ہوتی کہ یہ صاحب ان کی نماز بہت اچھی در ٹیڑے ہو گئے تو میں ان کے سامنے چلا جاؤں اپنی نماز بچانی ہو تو کعبے کی طرف رخ کرو اپنا ایمان بچانا ہو تو علی کی طرف رخ کرو اچھا آرباب اکرم آپ بتائیں مشہلہ کتنے آدمی یہاں حج کرنے گئے ہیں جو نہیں بھی گئے ہیں وہ اب تو تصویریں اتنی آتی ہیں حج کے موقع کے اوپر دیکھتے رہتے ہوں گے تواف ہوتا ہے چکر لگتا رہتا ہے نا مستقل مسلمان کوئی شاید میں سمجھتا ہوں کوئی لمحہ نہیں ہوتا ہوگا جب خانہ کعبہ کا تواف نہ ہو رہا ہو ساری دنیا خانہ کعبہ کا تواف کرتی رہتی چکر لگ رہتی وہ اپنی جگہ پر یوں ہی رکا رہتا ہے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے چکر لگانے والے چکر لگائیں ساتھ چکر لگاؤ اور جی جائے اور لگاؤ اور لگاؤ عمرہ کرنے جاؤ چکر لگاؤ تواف کرتے رہو جس حیثیت کا بھی آدمی ہو بادشاہ ہو تو تواف کرو فقیر ہو تو تواف کرو جو بھی ہے اس کا تواف ارے میں کہتا ہوں خانہ کعبہ یہ انبیاء تواف کر رہے ہیں شہدہ نے تواف کیا ہے صالحین نے تواف کیا ہے رسول اللہ نے خود تواف کیا ہے تو خانہ کعبہ کی عظمت ہے کہ اللہ سے نسبت پا جانے کے سبب اتنے لوگ تواف کر رہے ہیں کبھی خانہ کعبہ نے بھی کسی کا تواف کیا تو گویا علی تیری منزلت کعبہ جیسی ہے دل تیرا تواف کرتے رہیں گے اگر ان میں پاکیزگی ہو تیری فضیلتوں کے گرد لوگوں کے قلوب چکرک لگاتے رہیں گے تجھے ضرورت نہیں میں آپ سے خود پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے فیصلہ کیجئے خانہ کعبہ جہاں پر ہے وہیں رہتا ہے نہ کوئی نواب صاحب اسے اپنی جگہ لاسکتے ہیں نہ کوئی وزیر صاحب لاسکتے ہیں نہ کوئی بادشاہ لاسکتا ہے نہ کوئی یہاں تک کہ انبیاء بھی اپنے دروازے پر نہیں لاسکتے گویا رسول نے بتا دیا تمہارے دروازے پر آئے تمہیں ضرورت نہیں کہ تم کہیں جاؤ تمہاری مثال کعبے جیسی ہے یہ کعبے کی شان ہے تو مولا نے اپنے ارشاد میں فرمایا میری منزلت ارشاد فرمایا فستو بے رب کعبہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا گویا پوری اپنی زندگی اب میں چھو گئی اتی تمہید آپ کے جذبات کی تسکین کے لئے پیش فرما دی پیش کر دی آپ کی نظروں میں آپ نے سمات فرمائی ہے اب میں آپ سے ایک بات دیکھے کہنا چاہتا ہوں اس دن میں نے بات کو ختم کیا تھا لیکن وہ تھوڑی سی تشنا ہے بات اور وہ کبھی کبھی تشنا بات جو ہوتی ہے وڑا کنفیوزن کریئٹ کرتی ہے میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ امیر المومنین نے موضوع یہ تھا کہ اثر حاضر کے جو مسائل ہیں چاہے وہ خاندانی سطح پر ہوں ملکی سطح پر ہوں سماجی سطح پر ہوں یا بین الاقوامی سطح پر ہوں خاندانی سطح پر ہر آدمی شکایت کرتا رہتا ہے عیزہ عیزہ کا خیال نہیں کرتے بچے اپنے والدین کا خیال نہیں کرتے جو دوست ہیں دوستوں کے ساتھ ان کے روابط اچھے نہیں ہیں پچی سو مسائل اس طرح کے ہیں غیبت ہے خسد ہے سماج میں خرابیاں ملکی اور سماجی سطح پر آئیے غربت ہے جہالت ہے پریشانیاں ہیں جب آپ بین الاقوامی سطح پر آتے ہیں استحصال ہے استحصال ہے آپریشن ایکسپلوائٹیشن اگنورنس ایجوکیشن کا نہ ہونا اس میں نہ جانے کتی لمبی لسٹ ہے آپ تیار کر سکتے لیکن امیر المومین میں نے آپ سرس کیا تھا کہ بتایا انہوں نے تمام مسائل کا حل سمیٹا اور آپ کو اور ہمیں خود متوجہ کیا انشاء کرو میں دواؤں کا فیقہ والا تفسروں تمہاری دواؤں تمہارے اندر ہے تم میں ہی موجود ہے مگر تم دیکھتے نہیں ہو وَدَّاعُكَ فِيقَا وَلَا تَشْعُرُ اور تمہارے بیماری تمہارا مرض بھی تم میں ہے مگر تم شعور نہیں رکھتے مرض تم میں ہے دواؤں تم میں ہے نہیں ہے ایک جگہ اشاز فرمایا اِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ اسْنَتَيْن میں تم سے دو باتوں کی وجہ سے ڈرتا ہوں تم میں دو باتیں ایسی ہیں اِتْتِبَاعُ الْحَوَا وَتُولُ الْعَمَلِ یہاں عمل علف سے ہے این والا عمل نہیں اِتْتِبَاعُ الْحَوَا یعنی تم حوص کا اتباع کرتے ہو کرو گے اور تمہاری امیدیں ختم نہیں ہوتی ایک کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری تیسری کے بعد چوتھی اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے یعنی میں یوں کہوں کہ سینسوالزم حوص اور انلیمیٹڈ ڈیزائرز لا محدود خواہشات ہر آدمی کے پاس ہم اپنا ہی دیکھتے ہیں جب پڑھتے تھے تو زمانے سوچتے تھے کہ لیکچرر ہو جائیں تو کتنا اچھا ہے لیکچرر ہو گئے پھر سوچنے لگے ریڈر ہو جائیں ریڈر ہو گئے پھر سوچنے لگے پروفیسر ہو جائیں پروفیسر ہو گئے تو کیا مطمئن ہے اب اب اس کے آگے جب بچہ نئی سائیکل لیتا ہے کئی دن تک اسے جھاڑتا پوچھتا رہتا ہے بلکل چمکاتا رہتا ہے پھر بعد میں اس کو لگتا ہے کہتے ہیں تو کوئی چیز ہی نہیں اس کے پاس بائیک ہے بائیک لینے کے بعد اس کے پاس کار ہے اس کے پاس یہ ہے تو اس کی جو unlimited desires ہیں یہ اس کو ہمیشہ اس کے لیے پریشان کن ہوتی ہیں اچھا اس سے ایک نتیجہ صاحبان ندد تشریف فرمائے نکلتا ہے فوراں یہ خیال پیدا ہوتا ہے جو اس کا negative پہلو ہے منفی پہلو ہے وہ negative پہلو یہ ہے کہ جیسے ہمارے ہاں صوفیاء کرام کا ایک سکول ڈبلپ ہوا کہ کچھ چاہو ہی نہیں نہ دنیا کے لیے کچھ کرو نہ کچھ بس اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہر وقت تذبیح ہو ایک کوئی مزار پکڑ لو حالیٰ کہ وہ تو مزار بھی پکڑتے ہیں دنیا ہی کے لیے پکڑتے ہیں کہ چادر چڑھے گی اور اس پہ پیسہ آئے گا اور یہ آئے گا مگر یہ کہ اصل صوفیاء جو ہیں جن کو ہم مان لیں کہ جن کا مقصد ہے تو وہ سوچتے ہیں نتیجہ کیا ہوگا کہ اسلام میں دو طرح کی فکریں ہیں ایک دیندار لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں بہت سے لڑکے میں بچوں خاص طور سے اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں میں اس لائن میں ہوں اس لئے کہہ رہا ہوں آپ سے اس لئے کہ فطرتیں تو انسان کی بدلتی نہیں ہیں بارڈرز بن جاتے ہیں فطرت جو وہاں کی ہوگی طالب علموں کی وہی یہاں بھی ہوگی جب لڑکے کو فیزک سمجھ میں نہیں آتی تو نماز پڑھنے لگتا ہے جب میتھمیٹکس میں اس کو دقت آنے لگتی ہے تو وہ کہتا ہے کہہ رہے ہیں یہ فیزکس میتھمیٹکس تو سب یہی رہ جائے گی اصل میں تو وہاں جنت ہے کونسر ہے یہ اسکیپزم ہے فراریت ہے اسکیپ کر رہے ہیں آپ یہ نہیں ہے کہ آپ کو فیزک سمجھ میں نہیں آتی تو آپ بھاگ رہے ہیں آپ فیزک سمجھئے یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے ہاں آپ کہاں مجھے نہیں اندازہ میں تو بہت کم یہاں آیا سالے کو دشتہ میں آیا وہ بھی چند دنوں کے لئے اب کی بھی تو میں یہ کہتا ہوں اس دمانے میں آپ دیکھیں جب ہمارے ہاں دیکھتے ہیں دو مہینے آٹھ دن تو لڑکا خالی شبیداری کرتا رہتا ہے جو رات میں پوری رات جا کر کے شبیداری کرتا ہے وہ صوبہ کالج کیا جائے گا پڑھے گا کیا آگے کیا پڑھے گا کہاں جائے گا ابھی اس سے کچھ کہیے تو کہے گا بڑا بے دید مولوی آیا یہ عزائی امام میں رکھنا ڈالنا ہے ہم کہتے ہیں اگر امام حسین کی قربانی دو مہینے آٹھ دن جاگنے سے ہی بچے گی یہ تیہ ہو جائے تو میں گردن گٹوانے کو بھی تیار ہوں لیکن اگر امام حسین کی قربانی ایسے ہی رہے گی جس میں ہماری اور آپ کی حیثیت صرف ثواب حاصل کرنے کی ہے تو جو ان کا مقصد ہے اس پر بھی تو نظر ہو ہم دیکھیں بہت مشہور لوگوں میں گزرا ہے شفیق بلخی صوفی تھے شفیق بلخی کا بہت نام ہے ان کے استاد تھے ابراہیم ابن ادھم مشہور ہیں شفیق بچارہ سہرہ میں سے گزر رہا تھا جنگل میں سے گزرتے وقت اس نے یہ دیکھا کہ ایک شیر نکلا اس نے ایک ہرن کا شکار کیا اس کی جتنی بھوک تھی اس نے کھایا شیر چلا گیا جب شیر چلا گیا تو ایک خو سے ایک غار سے ایک گیڑڑ بھی نکلایا اس نے اپنا اتمنان سے وہ اکھا لیا شفیق نے ایک دن سے یہ نتیجہ نکالا کہ اللہ رزق ایسے دیتا ہے نہ اس نے کچھ کیا نہ دھرا شکار اس نے کیا دھوڑ کر کے پکڑا مارا سب کچھ یہ اتمنان سے آیا کھا پی کے اپنا چلا گیا تو اگر میں اللہ پر تکیا کروں اور بھروسہ کروں تو کتنا اچھا ہے میں نماز پڑھوں گا کھانا تو وہ دہی دے تھا میں حضور ہو بیٹھ گیا اب وہ مسجد میں تو وہاں کہاں شیر ہے کہ ہرن پکڑ لے آئے مسجد میں تو رمضان ہی رمضان میں ملتا ہے باقی تو کسی دن ملنے کا نہیں نتیجہ یہ ہوا کہ شفیق بیچارہ کئی دن بھوکا رہا تب ابراہیم کو خبر ہوئی کہ اس کا شاگر بیٹھا ہوا جان دے رہا ہے اور کھانا نہیں مل رہا اور خالی نمازیں پڑھے ڈال لائے تو وہ آیا اس نے پوچھا کیا بات ہے اس نے کہا حضور میں نے یہ دیکھا یہ نتیجہ نکالا میں نماز پڑھ رہا ہوں جب اللہ کو دینا ہوگا دے گا ابراہیم نے کہا ایک ہی واقعے میں دو تصویریں تھیں بتا تُو شیر کیوں نہیں بنا تُو نے گیدڑ بننے کی کیوں سوچی اگر تُو شیر بنتا تو خود بھی کھاتا دوسروں کو بھی کھلاتا سلوات بیجے محمد وآلہ حمد عزی حق کے عزی حق کے عزی حق کے جو میرے مانے کا جواب نہ دے اس کی پیدائیت پہ شک نارے خارج نارے اچھا عربہ اگرم تو کہنا یہ ہے کہ آپ جب بھی توجہ فرمائیں گے دیکھیں بلکل اس کی ایک پیرلل تصویر شفیق سے پہلے دیکھاؤں آپ عمر المومنین تخت خلافت پر بیٹھ گئے یہ دیکھیں یہ ایک استعلاح ہے وہاں نہ کوئی تخت ہے نہ تختہ ہے تخت پر بیٹھ جانا ایک علامت ہے کہ آدمی کے پاس حکومت مل گئی اب پادشاہ تخت پر بیٹھتے تھے اس لئے وہ کہا جا رہا ہے تخت خلافت پر بیٹھ گئے یا ممبر پہ تشریف لے جاتے تھے واس فرماتے تھے یا جیٹائی پر بیٹھتے تھے ان کو تو کوئی بازار میں پہچانتا بھی نہیں تھا کہ یہ عمر المومنین جا رہے ہیں بلکہ سعودہ بھی وہاں جا کے خریدتے تھے کہ پہچانتا نہ ہو کہ کچھ ریائت کرے اس کی شاپنگ کرنی ہوتی تھی تو یہ نہیں کہ علی سمجھ کے کچھ ریائت کر دے تو جو نہیں جانتا تھا اس کیاں شاپنگ کرتے تھے تو عمر المومنین نے جب پہنچے تو دیکھئے جیسا آدمی ہوتا اس کو ویسی وزٹ کروائی جاتی ہے جب آدمی آتا ہے مان لیجے کہ ہمارے جج صاحب تشریف فرمائے اب اگر یہ علاوہ تشریف لائیں تو ہمیں نے کیا دکھائیں میں ہماری فیکلٹی دیکھئے ہماری لائبری دیکھئے لاکی اتنی بکس ہیں یہ ہائی کورٹ ہے تو جس طرح کا آدمی ہوتا ہے ویسی وزٹ کروائی جاتی ہے اب علی ابن عبی طالب جیسا عابد و زاہد اور ریاضت کرنے والا وہ ہے تو اب لوگوں نے حضور چلیے مسجدِ کوفہ لے کے آئے نماز کا وقت بھی نہیں سب سے پہلی وزٹ مسجدِ کوفہ کی ہوئی مسجدِ کوفہ آئے نماز کا وقت نہیں مثلا مال یہ نوتس بجاہ ہے آج کل کے حساب سے اور اچھی خاصی تعداد لوگوں کی تذبیح و تقدیس میں لگی ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر کوئی نماز پڑھے ڈالیا امیر المومنین نے پوچھا ہے یہ کون لوگ ہیں یعنی مطلب ڈھائی تین گھنٹے پہلے نماز پڑھنے آگئے ہیں یہ کون لوگ ہیں لوگوں نے کہا حضور یہ رجالِ حق ہیں رجالِ حق ہیں یعنی اللہ والے ہیں یہ رجالِ حق ہیں اللہ والے رجال جمع ہوئی رجل کی مردوں کی حق کے معنی اللہ یعنی جو سنو ہے رجالِ حق ہیں یہ اللہ والے ہیں امیر المومنین نے کہا اللہ والے کیا ہے یعنی حق کو خود پتا نہیں کہ رجال حق کیا ہے فر جو عین حق ہے اس کو وہ تو سمجھی گئیں کہ یہ کیا ہیں یہ صرف تعلیم و تربیت ہے پوچھ رہے ہیں یہ کون ہے کہ رجال حق ہے کہ یہ رجال حق کیا ہوتا ہے کہ حضور یہ بس نمازیں پڑھتے رہتے ہیں تصویر کرتے رہتے ہیں تقدیس کرتے رہتے ہیں ان کا یہی کام ہے تو عمیر اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اور کھاتے کیا ہی ہیں اللہ نے ان کو پیٹ دیا ہے زبان مو دیا ہے کیا کرتے ہیں جسم ہے کھاتے کیا کہا حضور جب کوفے والے جانتے ہیں کہ یہ رجال حق ہیں تو جو کچھ دے دیتے ہیں تو یہ کھا لیتے ہیں اور نہیں تو بھوکے رہتے ہیں سبر و شکر سے تو عمر المومنین نے کہا کہ ان کی مثال تو بازار کوفہ کے کتوں جیسی ہے یہ تو بازار کوفہ کے کتے ہیں کہ اگر کسی نے ہٹی ڈال دی یا کھانا ڈال دیا تو کھا لیا اور نہیں ڈالا تو نہیں کھایا نکالو ان کو مسجدوں سے کہ جائیں کام کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر المومنین کی نگاہ میں محض نماز پڑھ لینا اور عبادت کر لینا ہی دین نہیں ہے دین کے اندر تصور ہے دنیا کا یہ نہیں ہے آپ خود اندازہ کر کے بتائیے اگر عمر المومنین کی نگاہ میں محض دین یہی ہوتا تو میں آپ سے کل بھی تذکرہ کر چکا علی نے ایک لاکھ حجور کے پیڑ لگا کے تیار کیے اتی دیر میں نماز پڑھتے پچھے سال میں ایک لاکھ حجور کے درختوں کو تیار کرنا عمر المومنین کا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے عبادت کے مفہوم کے اندر کیا رکھا ہے یہی نہیں کہ خیلی نماز پڑھ لو بلکہ اس دنیا کی تعمیر کے اندر لگنا بھی عبادت سمجھا خیلی عمر المومنین نہیں امام محمد باقر علیہ السلام جو ہمارے پانچویں امام گرمی کا زمانہ ہے عرب کی گرمی ریز ریگستان دو غلاموں کا سہارا لیے بڑھے ہو چکے ہیں ضعیف ہیں ضعیفی کے زمانے میں چلے جا رہے تھے ایک خودساختہ سوفی ہے سامنے سے نظر آیا کہا جا رہے ہیں آپ فرد اندر رسول کہا اپنی کھیتی پر جا رہا ہوں جو زیرات میری ہے اس کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں کہا آپ رسول اللہ کی نسل میں سے ہو کے خاندان رسالت کی فرد ہو کر کے دنیا کے لیے اس طرح لگے ہوئے ہیں آپ کو تو چاہیے تھا اس موقع پر بیٹھتے ہو نمازیں پڑھتے ہو ذکر پروردگار کرتے کہ آپ اس دنیا کے اندر غرق ہیں تو امام نے اشارت فرمایا میں یہ اس لیے کرتا ہوں تاکہ خدا اس کے ذریعے سے مجھے تج جیسوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بے نیاز کر دے مجھے تیرے آگے ہاتھ پھیلاؤں گا ابھی جب کچھ گھنی ہوگا بھوک لگی تو کہاں جاؤں گا تیرے سامنے ہاتھ پھیلاؤں گا تو میں یہ کرتا ہی چلی ہوں کہ میری عزت نفس سلامت رہے میرا خدا تج جیسوں سے بے نیاز کر دے کہ ان کے آگے ہاتھ پھیلاؤں گا چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے ایک صحابی کے لئے پوچھا کیا ہوا وہ حج کے لئے نہیں گیا اس حال وہ نہیں آیا حج کے لئے کیونکہ حج کے لئے آتا تو آپ سے ملاقات ہوتی کہاں فردند رسول اس کے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں بہت خراب ہو گئے ہیں کیا ہوا کہاں اس نے تجارت چھوڑ دیے بزنس کرتا تھا بزنس چھوڑ دیا ہے چھٹے امام نے فرمایا تین مرتبہ فرمایا یہ شیطانی عمل ہے اس نے تجارت چھوڑ دی یہ عمل شیطان ہے یہ عمل شیطان ہے یہ عمل شیطان ہے کہاں تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے رسول نے شام سے آنے والے مال تجارت کو خرید کر کے اسے فروغ کر کے اپنے قرضوں کو ادا کیا کیونکہ اگر یہ برا ہوتا تجارت کرنا تو اللہ کا رسول خود تجارت نہ کرتا اس کا تجارت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ برا کام نہیں ہے یہ اچھا کام ہے یہ عبادت کا کام ہے اس لیے کیا اسی طرح سے خود امام یہاں تو ماشاءاللہ ہمارے یہاں جو دعاؤں کی کتابیں چھپنی ان کے اثرات بھی ہوتے ہیں اس سے کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا یہ دعا پڑھئے رسک میں برکت ہو جائے گی مولویوں کو تو اور بھی لوگ کہیں گئے حضور رسک کے برکت کی کوئی دعا بتائیے مجھ سے دوبائی میں اکساب کرنے لگے تو مائے نے کہا مجھے معلوم ہوتی تو یہاں تک کیوں آتا میں رسک کے برکت کی دعا تو امام سے کہا مولا یقیناً فرسند رسول اگر دعا کریں امام دعا کرے تو رد کیسے ہو جائے گی امام اگر دعا کرتے کہ اس کے رسک میں وہ ستھ ہو جائے اور اس میں برکت ہو جائے حضرت نے مرمائے میں دعا نہیں کروں گا کہا دعا کرو کہا میں دعا نہیں کروں گا اچھا فرسند رسول کیوں کہا نہیں کل بازار میں ایک چادر بچھا کے بیٹھ جا اور پانی لے لے جو آئے اس کو پانی پلا اس نے حکم امام کے تحت چادر بچھائی پانی کا برتن لیا کاسا لیا جو آ رہا ہے پانی پلا رہا ہے اب وہ اپنے اعتبار سے چوتھائی درہم کسی نے ڈال دیا کسی نے آدھا درہم ڈال دیا کسی نے چوتھائی دن ہم شام تک اس کے پاس اچھا خاصہ ہو گیا دو چار دن یہ چلا اس سے اس نے عبدی تجارت بڑھائی کچھ دنوں بعد آیا کہ امام سے کہنے لگا مولا برکت ہو گئی میں سکون میں ہوں حضرت نے فرمایا جو آدمی عمل کے بغیر دعا کرتا ہے ویسا ہی ہے جیسے چلے کمان کے بغیر تیر چلاتا ہو عمل کرو تب دعا کرو یہ نہیں کہ عمل نہیں اور دعا خالی ہو رہی ہے تو اس سے کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے یہ کرو تب جب تم اس کے ساتھ بھی کرو دیکھئے آپ دیکھیں دنیا کے سلسلے میں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں جیسے دیندار لوگ کیا کہتے ہیں دنیا چھوڑو دو دنیا دار یہ سمجھتے ہیں کہ جو دیندار ہیں یہ مولی صاحبان ہم عالم دین اور یہ فلان اور یہ خطیب ان کا کام ہے یہ سب دینداری کریں ہم دنیا دار ہیں مجلس وجلس ہو جاتی ہے سال میں ایک آدھ مرتبہ کر لیتے ہیں نظر نیاز سارا دین سمجھت کے نظر نیاز مجلس تک رہتا ہے باقی سے مطلب نہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ریلوے کی دو پٹریاں ہوتی ہیں دیندار ایک پٹری پر رہتے ہیں دنیا دار ایک پٹری پر رہتے ہیں ملتی نہیں کہیں اسلام ایک بیلنس کا نام ہے اسلام ایک اتدال کا نام ہے اسلام عمل کا نام ہے اسلام اس دین کا نام ہے جس میں سنڈے نہیں ہوتا اسلام جمعے کو بھی چھٹی نہیں کرتا وہ کہتا دیکھو جب تمہیں پکارا جائے نماز جمعہ کے لیے تو دوڑ پر ہو وزر البعے اور تجارت کو چھوڑ دو اور اس کے بعد کیا جیسے ہی نماز تمام ہو جائے جیسے ہی نماز پوری ہو جائے پھر زمین کے اوپر پھیل جاؤ کام کرنے لے ساری دنیا اپنا کام شروع کرتی ہے وہ تو خیر مسلمانوں کو بھی حال ہو کہ نو بجے سو کے اٹھے ہو تس بجے سو کے اٹھے مگر ویسے اسلام شروع کرتا ہے سورج بعد میں آتا ہے مسلمان پہلے جاتا ہے مسلمان کی زندگی ایسی ہونی چاہیے عملی زندگی عملی سیرت اس کی ایسی ہونی چاہیے کہ وہ عمل کرے اور عمل کو بنیاد بنائے یہی سیرت ہے اہل بیت کی بھی یہی سیرت ہے علی ابن ابی طالب کی یہاں تک کہ رسول اللہ نے فرمایا اتشاہت فرمایا اگر تمہارے ہاتھ میں کھجور کی ایک تہنی ہو اور تم لگانے جا رہے ہو اور قیامت آ جائے قیامت برپا ہو گئی سور پھوک دیا گیا تو تہنی لگا دو کھجور کا درخت لگا دو کیونکہ کم سے کم اس عمل سے تم مستحق سواب تو ہو جاؤ گے درخت نہ تیار ہو حضرت ابو دردہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے بہت بڑے ہو گئے تھے مشہور یہ ہے کہ اکھروڑ کا پیڑ لگا رہے تھے جو شاید تیسری پشت میں تیار ہوتا ہے ایک پشت لگاتی ہے تو تیسری پشت کھاتی ہے تو اتنے بڑے صحابی کو لوگوں نے اکھروڑ کا پیڑ لگاتے ہوئے دیکھا تو کہا ابو دردہ سے کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ اب آپ اپنی کیا سمجھتے ہیں کتنے دندہ رہیں گے تو ارشاعت فرما ہے کہ اس میں کیا برا ہے مجھے سواب مل جائے گا دوسرے پھل کھائیں گے ارشاعت فرما ہے ارشاعت فرما ہے جب دنیا کا کوئی کام شروع کرو دنیا کا کوئی کام شروع کرو تو ایسے جیسے تمہیں ہمیشہ یہی رہنا ہے مرنا ہی نہیں ہے اب اچھا وجہ کیا ہے میں اپنے ہاتھ دیکھتا رہتا ہوں مثلاً مان لیے کہ باست سال میں ریٹائرمنٹ ہے اب وہ اٹھاون ہی سے ہم اب چاری سال تو اچھے ہیں پڑھانا چھوڑ گیا باست سال میں ریٹائرمنٹ ہے چار سال پہلے سے پڑھانے میں دلچسپی ختم ریٹائر ہو رہے ہیں دوسرے بھی کہتے ہیں میں چھوڑو یار ان سے کیا لڑنا بھیڑنا نہیں پڑھاتے نہ پڑھائیں کسی دوسرے سے کہو پڑھا دے یہ ہے نا اسلام کیا کہہ رہا ہے آخری وقت بھی اگر تمہارا یہ لاس پیریڈ ہے ریٹائرمنٹ سے پہلے تو ویسے ہی پڑھاؤ جیسے پہلا پیریڈ پڑھایا تھا مگر یہ مولا فرماتے ہیں جب دنیا کا کوئی کام شروع کرو گھر بنانے جا رہے ہو تجارت کرنے جا رہے ہو کھیتی کرنے جا رہے ہو تمہاری عمر پچھتر سال ہے مگر کرو ایسے جیسے کبھی مرو گے نہیں یہ تمہاری دنیا ہے اور جب اپنے انجام کے بارے میں سوچو تو یہ سمجھ لو جیسے تم وہ مردہ ہو جو غسل کے لیے تختے پر لٹایا جا چکا ہے جب دنیا سے بے نیازی کا سوال پیدا ہو تو تمہاری کیفیت یہ ہونی چاہیے جیسے تم لٹا دئیے گئے ہو اور تمہارا غسل شروع ہونے والا ہو یہ بیلنس ایمان ہے غور فرمالی جے کہ یہ مطلب نہیں ہے دیندار لوگوں میں کہ دیندار ہیں تو ان کے پاس کچھ ہی نہیں فقیر گھوم رہے ہیں اور دنیا دار ہیں تو ان کے پاس دین کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے مطلب دنیا دار یہ کریں کہ دیندار روزہ رکھیں دنیا دار افتار کرائیں جو دنیا والے ہیں ان کو روزہ رکھنے سے مطلب نہیں جو دیندار ہیں ان کی روزہ افطار کرانے کی طاقت نہیں یہ روزہ افطار کروا کے سواب لے لیتے ہیں وہ روزہ رکھ کے سواب لے لیتے ہیں آپ غور فرمائی کیا دین ایسے ہی چاہتا ہے دین ایک ایسے نظام کو میں آپ سے سچ ارز کرنا چاہتا ہوں آپ غور کر لیجئے گا اہل بیت علیہ السلام نے اس دنیا کو بلکل آپ کو ایک صحیح فکر کے ساتھ دنیا کو آپ کے سامنے لا کے پیش کیا یہی میں نے کہا جب میں نے کل اس دن پڑھا تو میں نے کہا وہ سب ہارا ادمی ہی کہا گا بھئی تول عمل سے بچو حوص سے بچو اور لمبی لمبی امیدوں سے بچو نتیجہ کچھ کرو ہی نہیں چھوٹی ملی جب کریں گے تب ہی تو امیدیں وابستہ ہوں گی کھیتی کی ہے تو امید ہے کہ غلہ پیدا ہوگا جب کھیتی نہیں کریں گے تو امید ہی نہیں رہے گی چھوٹی ملی یہ اس کا نیگٹیو پہلو ہے آپ خود غور کی جائے گا دیکھئے کسی کی بھی زندگی ہو ہماری اہل بیت کی زندگی کسی کی دنیا کے بغیر چل نہیں سکتی یا مال دنیا کے بغیر نہیں چل سکتی اچھا ماشاءاللہ سب لوگ بیٹھے اچھے خراب چاہے جیسے کپڑے پہنے ہو بہت ہی امدہ کپڑے پہنے بہت خراب جس کے سب سے خراب کپڑے ہیں وہ بھی تو دنیا ہی ہے ہمارا کہنے جناب فاطمہ کی چادر میں ستر پیون تھے اب ستر تو گھنتی نہیں ہے یہ کسرت کے لیے ایک چادر میں ستر پیون لگائے جائیں گے تو اس کا مطلب ہے پیوندی پیوند ہے عمیر المومنین نے خود ارشاد فرمایا کوفے میں کہ میری کرتے میں اتنے پیوند لگ چکے ہیں کہ اب میں خیات سے کہتا ہوں پیوند لگا دے تو مجھے خود شرم محسوس ہوتی کہ وہ کہاں لگائے یہ آپ کے سامنے ہے لیکن میں کہتا ہوں اتنا پیوند لگا ہوا کرتا اور اتنی پیوندوں دار چادر بہرحال دنیا تو ہے ہمارا کہنے ہے کوئی آدھی مرخ کھاتا ہے کوئی آدھی مچھلی کھاتا ہے کوئی بہت اندہ کھانا کھاتا ہے کوئی جو کی روٹی اور نمک کھاتا ہے مگر ہے تو دنیا اہلِ بیت جو کی روٹی سے افطار کرتے ہیں جو کی روٹی کھاتے ہیں بہت سخت زندگی ہے مگر دنیا ہے کی نہیں ہے تلوار دنیای کا تو نام ہے اونٹ دنیای میں تو آتا ہے گھوڑا دنیای میں آتا ہے جتنی یہ چیزیں ہیں سب دنیا ہے نا تو اگر دنیا اپنے آپ میں اتنی ہی بری ہوتی تو اہلِ بیت کو اللہ نے رجز سے دور رکھا ہے وہ اتنی سی بھی دنیا ہوتی تو اہلِ بیت کے قریب نہ آنے دیتا اس کا مطلب ہے دنیا رجز نہیں ہے مالِ دنیا رجز نہیں ہے دیکھیں مولانا روم بہت بزرگ شخصیت ہے مولانا روم نے اتنی امدہ مثال پیش فرمائی زندگی اور مالِ دنیا کی بہت امدہ پوری زندگی اگر صرف اس مثال کو آپ اپنے سامنے رکھ لیں اور بنیاد بنا لیں تو سارے مسئلہ ہل ہو سکتے ارشاد فرمایا کہ زندگی کی اور دنیا کے مال کی مثال ویسی ہی ہے جیسے پانی کی اور کشتی کی کشتی بغیر پانی کے نہیں چلتی زندگی بغیر مال کے نہیں چلتی بھئی آپ تشریف فرما ہے آپ روضہ رکھیں گے انشاءاللہ سہری کے بغیر وہ سہری میں جو بھی آپ نوش فرمائیں گے وہ بغیر پیسے کے مل جائے گی افطار کریں گے تو کہیں سے آئے گا افطار افطار کرائیں گے تو کہیں سے افطار کا انتظام کرنا ہوگا صدقہ نکالیں گے تو مال ہونا چاہیے حج کرنے جائیں گے تو بغیر مال کے چلے جائیں گے تو دین آگے بڑھی نہیں سکتا جب تک مالِ دنیا نہ ہو تو کہا کہ مالِ دنیا جو ہے اس کی مثال اور زندگی کی مثال ویسی ہی ہے جیسے پانی اور کشتی آپ کے پاس کشتی ہو پانی نہ ہو چلے گی کیسے بوٹ ہے ایک ناؤ ہے پانی نہیں ہے ناؤ بنایا رکھے ہوئے جب جنابِ نو ناؤ بنا رہے تھے وہی سفینہ اپنا بنا رہے تھے تو ایسی جگہ بنا رہے تھے جہاں پانی کا تصور نہیں تھا تو لوگ نو کو مازاللہ پاگل سمجھتے تھے مثل فطری بات ہے کہ آپ یہاں پر ناؤ بنا رہے ہیں جہاں آس پاس نہیں پانی کا وجود نہیں ہے تو ناؤ بنا کیوں رہے ہیں اس کا مطلب ہے ناؤ بغیر پانی کے نہیں چل سکتی زندگی بغیر مالِ دنیا کے نہیں چل سکتی کم زیادہ کی بات نہیں چل نہیں سکتی اب مولانا روم نے کہا بس ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے پانی ناؤ کے باہر رہے اندر نہ آئے بس یہ اگر آدمی نے فلسفہ سمجھ لیے تو اسلام کا اور دنیا کا رشتہ سمجھ میں آ گیا پانی ناؤ کے اندر آیا تو ناؤ کو ڈبوئے گا اور مالِ دنیا زندگی میں داخل ہو گیا وہی مقصد رہ گیا تو وہ زندگی کو ڈبو کے رکھے گا اُبھرنے نہیں دے گا اس کا مطلب ہے مالِ دنیا رہے محبتِ مالِ دنیا نہ آنے پائے یہی مالِ دنیا وہ ہوگا جس سے آخرت خریدی جائے گی اس کے بغیر آخرت نہیں آئے گی اب بتائیے مشاء اللہ کراچی جیسی جگہوں میں اتنے بڑے بڑے جلوس آئے ازا برامت ہوتے ہیں اتنی بڑی بڑی مجلسیں ہوتی ہیں یہ سب یوں ہی دعاوں کے ساہرے سے ہو جاتی ہیں ممکن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مالِ دنیا سے ہوتی ہیں بس فرق کیا ہے دنیا والے جب مال حاصل کرتے ہیں اور کماتے ہیں دنیا والوں کا مزاج یہ ہوتا ہے وہ مال کماتے ہیں تو اسی کو مقصد بنا لیتے ہیں کہیں سے آئے لاتری سے آجائے تو جوہے سے آجائے تو شراب کے کاروبار سے آجائے تو ڈریک ٹریفیکنگ سے آئے تو کہیں سے بس پیسہ آنا چاہیے اسلام جب مالِ دنیا کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے ذریعہ درست ہونا چاہیے کیسے یہ مال آیا مال حلال ہونا چاہیے افضل الامال الکسب الحلال سب سے بڑا عمل بہترین عمل جو عبادت ہو سکتا ہے وہ کیا ہے حلال روزی کمانا حلال روزی کا کمانا بہترین عبادت ہے ارشاد فرمایا معصوم نے عبادت کے ستر حصے ہیں جس میں سب سے بہتر حصہ رزق حلال کمانا ہے جو آدمی رزق حلال کماتا ہے اب دیکھیں مال آ گیا چلیے کما بھی لیا اب اس کے پاس کوئی میتھڈ نہیں کیا کرے اس مال کو دیکھیں نا جو دنیا میں کیپیٹلیس سسائیٹیز ہیں ان کو دیکھیں کیا کرتے ہیں جوہ خانوں میں جاتے ہیں رات میں معلومہ کروروں روپے ہار گئے شراب پینے پر آئے شراب پیتے چلے گئے برائیوں میں آئے برائیوں میں ہوتے چلے گئے آخر میں ڈپریشن میں آئے ایک دن خودکشی کر لی یہی مال دنیا آخر میں ڈھوگو کے رکھ دیتا ہے مومن کی شان کیا ہوتی ہے مومن سے زیادہ کوئی آدمی مطمئن نہیں ہوتا اس لیے کہ دیکھیں میں کہتا ہوں ایک عام آدمی اور ایک مومن دونوں دکان کھولتے ہیں صبح مومن جاتا ہے دکان کھولنے کے لیے ایک عام آدمی جاتا ہے مومن جاتا ہے تو اس ارادے سے کہ میرے امام نے کہا میں عبادت کرنے جا رہا ہوں گاہک آئے یا نہ آئے دکان کھولی جب تک بند نہیں کرے گا عبادت ہو رہی ہے جب عبادت کر رہا ہوگا تو اُلجھے گا نہیں آپ پچاس کپڑے نکلوا لیجیے اس سے کیونکہ وہ جتنا نکالتا جائے گا اس کی عبادت کے اندر اس کا اظہار ہوتا جائے گا جب کما چکے گا مال سے اس کا حاصل کر لے گا فائدہ حاصل کر لے گا تو اس کے سامنے یہ دنیا نہیں ہے اسے آخرت خریدنی ہے وہ طول عمل کے چکر میں نہیں پڑے گا لا محدود خواہشات کی چکر میں نہیں پڑے گا حوث کے چکر میں نہیں پڑے گا اسے ڈائیورٹ کر دے گا اس آخرت کے لیے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے بل تو سرون الحیات الدنیا تم تو دنیا کی زندگی پر جان دیتے ہو ول آخرت خیر وابقہ اور آخرت خیر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اور باب اکرم آپ بتائیے تین دن تک نہ جانے کتنے ایسے افراد ہیں جنہوں نے اسی وقت اربوں روپے کمائے اور ان اربوں روپے سے جہنم حاصل کیا اس کی مثالیں آپ کے ہمارے سب کے سامنے ساری دنیا میں موجود ہیں اور ایسے افراد بھی ہیں کہ تین دن محض جو کی سوکھی روٹیاں دی ہیں افطار کے موقع پر جو کی روٹیاں دی ہیں وہ کھلا دیتے ہیں حالانکہ ان کو اس کی خواہش ہوتی ہے مسکین کو یتیم کو اسیر کو تو قدرت کیا کہتی ہے یہ ساری نعمات جنت تمہاری جزا ہے جو وہ کمال ہے دین کا کہ کمائے اسی دنیا سے اور ساری جنتوں کی نعمت کو یہیں کھینچ کے لے آئے مومن وہ ہوتا ہے جو لے کے چلا آتا ہے میرے بچے ہیں بس آخری پیغام یہی انشاءاللہ پھر حیات رہی تو آپ سے ملاقات ہو میں آپ سے کہتا ہوں یہ آپ میرے بنوجوان دوست طالبیل اسکیپزم سے بھاگئے فراریت سے بھاگئے بیلنس کا نام ہے آپ کا کام کسی چیز کو حاصل کرنے کے پیچھے ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اس دنیا کو دنیا کے لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ اس دنیا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اقبہ کے لیے یہ ذریعہ بنا رہے ہیں یہ قوت بنا رہے ہیں پیدا کر رہے ہیں صرف آپ کی فکر کی بات ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے اس دنیا کو حاصل کرنے میں اگر آپ اپنی فکر کو صالح اور پاکیزہ بنا لیں گے تو آپ کو حاصل ہو جائے مثلاً ایک آدمی بہت ہی امدہ ناشتہ کرتا ہے جوس بھی پیتا ہے اور مکھن بھی کھاتا ہے اور بہت امدہ کلو ڈیڑ کلو دودھ پی جاتا ہے اور چھڑاک بر بادام تھا جاتا ہے سب اور مقصد یہ ہے کہ ذرا سا بازو بازو بن جائیں تو دکھائیں یہی دنیا ہے سب کھانے پینے کے بعد بھی ایک مومن اس لیے کھاتا ہے کہ قوت رہے تو ظالموں سے کبھی موقع پڑ جائے تو مقابلہ کریں یہی آخرت ہے اس لیے نہیں کہتا اگر بہت کمدور رہیں گے ایک مظلوم پٹ رہا ہوگا تو ہم خود ہی بھاگیں گے اس مظلوم کی مدد کیا کریں گے اور اگر صاحب قوت ہوں گے تو مدد کریں گے میرے بچوں آپ فیزکس اس لیے نہیں پڑھتے ہیں کہ آپ کو بڑی اچھی نوکری مل جائے گی انشاءاللہ ملے گی لیکن آپ فیزکس اس لیے بھی پڑھتے ہیں کہ جب آپ کا امام ظہور کرے گا تو اسے ضرورت ہے پڑھے لکھے لوگوں کی یا ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو فرشتوں کے سہارے سے کام ہوگا اگر فرشتوں کے سہارے سے ہوتا تو غیبت میں اتنا انتظار کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی بے اشارہ ہوتا اور کام ہو جاتا یہ مولا علیہ کر دیتے حسن مشتبہ کر دیتے یہاں تک انتظار کی ضرورت نہیں میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ شاید وہ اسی کا انتظار کر رہے ہوں کہ مومنین کی اتنی بڑی جماعت کھڑی تو ہو جائے جو ہماری مدد کر سکے اب آپ خود بتائیے کہ امام نے میں ایک ہائپوثیسز بناتا ہوں مفروضہ قائم کرتا ہوں آج ہی ظہور ہو گیا امام کار ہو گیا ورلڈ میں جہاں سے آ رہا ہے کھانے کعبہ کے قریب آ گئے انہوں نے اپنا نظام قائم کر دیا اب اگر میڈیل کوارچ چل لیں ہے اگر میڈیل کوارچ چل لیں ہے تو کیا ہوں گا میڈیل کوارچ چل لیں ہے تو اس کے ٹھٹر gehen موہیں گوiende کوہنمائیں کوٹ کو چلنا ہے تو رگز جائے جیو نفرستیز کو چلنا ہے وہ ٹیچرز جائے فاکٹریز کو چلنا ہے تو انجینئر کو وغرکر تگلinging تو اس کا وضوک یہ ہے کہ امام کے لئے ایسا نظام دانے والا ہو جو مکمل نظام ہو تو اسے خاطفیل افراد کی ضرورت ہے اب اگر ایک مومن فزیس پڑھتا ہے تو اس کا فزیس پڑھنا عبادت ہوگا اگر نیت یہ ہو کہ میں مولا کا ناصر بڑھنا چاہتا نسرت امام کے لئے پڑھنا دنیا کا فائدہ کو حاصل ہی کرے گا مگر حقوقہ کا فائدہ ہوگا اپنے امام کی نسرت میں اور یاد رکھئے شاید یہ وجہ بھی وہ رجت کی جب امام ظہور برمائے گے تو جو مومنین مات چکے ہیں اگر ان کے دل میں صحیح طلق رہی ہو اپنے امام کی نسرت کرنے کی تو وہ جوٹائے جرائیں گے اس لئے امام کے لئے سائنٹس نے اپنی پوری زندگی اپنے امام کی خدمت کے لئے باق کرنے کے لئے پڑھی تیاری کی مر گیا تو جنت اس کا جواب نہیں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ وہ آئے اور اپنے امام کی نسرت کریں جس نے کب امام ظہور برمائے گے تو اس کو اس موقع کا اوپر آنا ہے لگت میں تو میں کہتا ہوں کہ ایک دن تکی تو اگر آپ صحیح طاجر ہیں صحیح طالب علم ہیں صحیح انجینئر ہیں صحیح داکٹر ہیں تو آپ کو اپنے امام کی نسرت کا شرم ایک دن حاصل ہونے والا ہے اس دنیا کو حاصل کرنا ہے دنیا کو مقصد نہیں بنانا ہے دنیا کی اگر اس خرابی کو دور کر لیا جائے ماتیت سے اس کو روحانیت کی طرف موقع دیا جائے خدا کی طرف اس کو موقع دیا جائے گا تو یہ دنیا حاصل کرنے کے بعد بھی اپنی وہ یا تمام حرابیوں کے باوجود انسان کو نقصد نہیں بہتا بھائی صلی اللہ علیہ وسلم بس اربابی کرم بس آپ کی ذہمت تمام کرتے ہوئے جس ذات مقدس کی شان میں یہ مجلس ہے اس کی پوری سیرت اسی طرح کی آپ بتائیں یہ نہیں ہے کہ عمر المومنین کے پاس کچھ نہ تھا اگر کچھ نہ ہوتا اور بچارے مفلوق الحال زندگی گزار رہتا تو کمال نہیں تھا جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو کیا کرے گا بھوکا تو رہ گا ہی مگر جس کی شان یہ ہو کہ ایک ہزار غلام خرید کے آزاد کر دے اپنے رزق حلال سے کمائی ہوئی دولت سے ایک ہزار غلام خرید کے آزاد کر دے یہ نہیں ہے کمال یہ ہے کہ روٹی آئے سامنے رکھی جائے افطار نہ کرے اور غریب کو دے دے روٹی ہوتی نہیں اور نہ افطار کرتے تو کوئی کمال نہ تھا روٹی موجود تھی مگر دے دیا یہ نہیں دیکھیں آپ کو منع بھی نہیں کیا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں نہجل بلاغہ میں موجود ہے اولا ابن زیاد آپ کا صحابی ہے اس نے اپنے بھائی آسم ابن زیاد کی شکایت کی کہ وہ آپ کے نقش قدم پر چلنے لگا ہے جو کی روٹی کھاتا ہے بالوں کی چادر اڑتا ہے وہ کہتا ہے میرا مولا ایسا ہے میں بھی کروں گا اب یہ حالت ہو گئی کہ چکر کھانے لگتا ہے دیوار کا سہارا لے کے چلتا ہے جو مرزا دبیر نے ارشاد فرمایا ہے جو کی روٹی کے حوالے سے اہلِ بیت کے کہ جزالِ نبی غیر سے کھائی نہیں جاتی یہ نہیں کہ ہر آدمی جو کی روٹی کھائے وہ علی ہے کہ جو کی روٹی کھائیں وہ خیبر اکھاؤنے وہ شانِ علی ہے تولہ ابن زیاد سے کہا مولا نے میں شام کو آؤں گا تشیف لے گئے آسیم ابن زیاد کو دیکھا چاہنے والا ہے جو اتباع مولئی میں کر رہا ہے حضرت نے فرمایا اس سے کہ اے اپنی جان کے دشمن تو اس کو شیطان نے بہکا دیا ہے کیا تو سمجھتا ہے کہ اللہ نے جو پاکیزہ نعمتیں پیدا کی ہیں جو رسط دیا ہے اس کے سلسلے میں وہ یہ نہیں چاہتا کہ تو اس کا استعمال کرے یہ نہیں ہے کہ کھانے کو منع کیا اور پہننے کو منع کیا بلکہ امیر المومن نے تو ایک آج جگہ پر کہا بھی ہے کہ جو یہ بخل کرتا ہے کنجوسی کرتا ہے اور خصت کرتا ہے اتشارت فرمایا کہ جب دولت مند بخیل ہو جاتا ہے تو اس کی عجیب حالت ہوتی ہے دنیا فقیروں کی طرح بسر کرتا ہے اور آخرت میں امیروں کی طرح حساب دے گا کم سے کم آخرت میں امیروں کی طرح حساب دینا ہے تو دنیا میں بھی امیروں کی طرح رہو تو ارشاد فرمایا اس سے آسم سے کہا کہ کیا تو سمجھتا ہے کہ اللہ چاہتا نہیں ہے اپنی بچوں کا دشمن ہو گیا اپنی بیوی کا دشمن ہو گیا ہے اس نے کہا ہاتھ جوڑیے مولا میں تو آپ کو دیکھ کے اس پر عمل کر رہا حضرت نے فرمایا تیری ذمہ داری اور ہے میری اور میں مومنین کا سردار ہوں امیر ہوں تو ایک مومن ہے تیری اور میری حیثیتوں میں فرق ہے میں اس لیے کرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ حجاز یا یمامہ میں کوئی آدمی بھوکا سو رہا ہو اس لیے کرتا ہوں کہ کبھی کسی فقیر کو محتاج کو غریب انسان کو اس کا فقر پیچو تاب کھانے پر مجبور نہ کر دے اسے کم سے کم نفسیاتی طور پر یہ سکون حاصل ہو جائے کہ میرا مولا بھی ایسی زندگی گزارتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ دنیا لینے سے منع کیا دنیا کے جو مائے بھین ان سے روک دیا ایسی اسی لیے جب مولا کے لیے بیان کیا جاتا ہے آپ بیٹھے یہ پوری زندگی ساری دنیا جب مرتی ہے تو کیا کرتی ہے انسان مرنے لگتا ہے ارے وہ کھیت کو دیکھ لینا وہ باگ کو دیکھ لینا وہ شیئرس وہاں ہیں اور لاکر وہاں پر ہے اور چابی وہاں پر ہے اپنے بچوں کے لیے جائداد بناتا ہے عمر المومنین نے کیا کیا سات سو درہم آپ کے پاس تھے جس سے غلام خریدنا چاہتے تھے جو چھوڑی ہے آپ نہیں میراز چھوڑی تھی اس میں یہ ہے کہ کوفے میں نہ آپ نے بانس پر بانس رکھا نہ ہیٹ پر ہیٹ رکھی کوئی گھر نہیں بنایا عمر المومنین نے کوفے میں بھی اپنے سالے چار پونے پانچ سال کے قیام میں وہ قرائے کا مکان ہے جس کی آپ زیارت کرتے ہیں جا کر عمر المومنین کی شان یہ ہے سات سو درہم اور وہ بھی جس آدمی نے ایک ہزار غلام آزاد کیے ہو شاید ایک غلام اور آزاد کرنا چاہتا ہو اس لیے وہ پیسے جمع کر رہے ہیں کہ غلام آزاد کریں گے میں آپ سے کہتا ہوں ایسا امام جب وسیعت کرنے کی منزل میں آیا کوئی وسیعت مال سے متعلق نہیں ہے ساری وسیعتیں آخرت سے متعلق ہیں دیکھو اپنے بچوں سے کہہ رہے ہیں دیکھو دنیا کی بڑے سے بڑے نقصان کے اوپر ملول نہیں ہونا کڑھنا نہیں ارشاد فرمایا دیکھو اب حجب ہے تو اللہ فراموش نہ ہونے پائے دیکھو آپس میں میل محبت رکھنا اتحاد رکھنا دیکھو میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ عام نماز روزے سے بہتر ہے آپس کا اتحاد خاندان میں میل اور محبت رکھنا ارشاد فرمایا یتیموں کا خیال رکھنا تتر بطر نہ ہو جائیں یتیموں کا خیال رکھنا کہیں تمہارے باہر میرے باہر تتر بطر نہ ہو جائیں ان کے اوپر سر پر ہاتھ رکھنا پوری جتنی وسیعتیں ہیں وہ سب آخرت سے متعلق ہیں آپ بتائیں ایسا امام دنیا سے اگر رخصت ہو رہا ہو تو کیا عالم ہو گا باپ بچوں کے اوپر اس کا اثر ہو یہ میں نہیں کہتا بچوں پر تو ہوتا ہی ہے جب کسی کا باپ رخصت ہوتا ہے اس سے صدمہ ہوتا ہے مگر آپ بتائیں اگر علی میں یہ جذب نہ ہوتا یہ قیف نہ ہوتا مولا کی محبت میں تو اتنے ہزار سال سے اوپر گزر گئے تقریباً چودہ سو سال گزر رہی ہیں اس چودہ سو سال کے بعد بھی یہ مجمع بیٹھا ہوا مولا کو رو رہا ہے آج تو نہیں اٹھے نالی کہ کس رمضان سن چالیس ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئے تو اب تقریباً چودہ سو سال گزر رہی ہیں اس چودہ سو سال کے بعد یہ مجمع آج علی ابن عبی طالب کو اسی کردار کی بنیاد پر رو رہا ہے جس کردار کی وجہ سے علی زندہ ہیں دنیا سے ہوت جانے کے بعد بھی علی زندہ ہیں بس میں آپ سے کہتا ہوں آپ کو معلوم ہے صرف تین دن اور یہ بھی ان کے مصبوط آساب کا نتیجہ تھا علی ابن عبی طالب کا ورنہ قاتل نے خود کہا ہے میں نے وہ پچاس ہزار درہم میں زہر خریدا ہے جس کو بجھایا ہے تلوار میں اگر کوفے کی جرہ کہہ رہا تھا مولا یہ زہر ایسا ہے اگر کوفے کی آدھی آبادی پر باٹ دیا جائے تو ختم ہو جائے یہ تو علی جیسے مصبوط آساب کا انسان تھا جو تین دن چلا اور شاید تین دن چلنے میں پوری سیرت دیکھے جیسے ہی ضربت لگی کہا فستو وی رب الکعبہ جب حسن آئے کہا تم بیٹا نماز پڑھو ابھی میری طرف متوجہ نہ ہو گھر چلنے لگے کہا دیکھو یہ میں بیتو شرف تک یہ پہنچیں گے تو میری بچیوں کے رونے کی آوازیں ان کے کانوں میں جائیں گی واپس کر دو جب وسیعت کرنے کی باری آئی موت کا پسینہ بار بار آ رہا تھا مگر وسیعت میں کہیں سے کوئی کمی کو کمزوری نظر نہیں آتی یہ شاید علی ابن ابی طالب نے تین دن کی پوری اپنی حیات میں تمام مسلمانوں کو سبق دیا ہو کہ جب وسیع کے اوپر اتنے بڑے زخم اور زہر کے بعد اس کے دماغ پر اثر نہیں ہوتا تو تین دن کی بیماری رسول کے ذہن کو متاثر نہیں کر سکتی رسالت متاثر نہیں ہو سکتی ذہن رسالت تین دن کی بیماری سے متاثر نہیں ہو سکتا جب وسیع کا یہ عالم ہے بس عرباب کرم جب وسیعتیں فرمائیں تو یہ آخری منزل پر یہ وسیعتیں تھیں مگر جب خاندان کے افراد جمع ہوئے اور مولا اس اکیس رمضان کی شب کو دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو اکیس رمضان کی شب میں تمام بچوں کو بلایا آپس میں محبت رکھنا آپس میں اتحاد رکھنا ہر بچے کا ہاتھ حسن مشتبہ کے حوالے کیا میرے لال تم بزرگ خاندان ہو تم بزرگ خاندان ہو دیکھو ان کا خیال رکھنا بچوں سے کائن کا لحاظ یہاں تک کہ امام حسین کا ہاتھ بھی امام حسن کے حدست مبارک میں دیا تم ان کو اپنا رہنما سمجھنا یہ تمہارا امام ہے تمہارا بڑا بھائی ہے آپس میں محبت رہے کوئی اختلاف نہ ہونے پائے عمر المومنین خاموش لیٹے ہوئے ہیں جناب عمر بنین پریشان ہے حضرت ابو الفضل العباس کا سن تیرہ سال کا تھا تیرہ سال سے زیادہ نہیں تھے کیونکہ کربلا میں بتیس سال کے ہیں تو بارہ یا تیرہ سال کا سن تھا جناب عباس کی شمج میں نہیں آرہا بارہ تیرہ سال کا بچہ اپنی نظروں کو جھکائے ہوئے ہیں پاس عدب سے بول نہیں رہے ہیں جناب عمر بنین کو احساس ہوا قریب آئیں کہ شاید آیا آقا یہ عباس آپ کا غلام ہے آقا یہ عباس آپ کا غلام ہے ہو سکتا ہے اس سے کوئی خطا ہو گئی ہو ہو سکتا ہے اس سے کوئی خطا ہو گئی ہو تو اے آقا اگر اس سے کوئی خطا ہو گئی ہے تو اسے معاف کر دیجئے بس عرباوے کر کیونکہ آپ نے سب کہا حسن مجتبہ کے ہاتھوں میں دیا مگر اس کو کسی کے حوالے نہیں کیا بھئی مرتبہ عمر المومنین کی آنکھوں سے آنس مجھاری ہو گئے عباس کو قریب بلایا اپنے سنینے پر گرا کے لپٹا لیا حسین میرے حسین قریب آؤ حسین کو قریب بلا گیا عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا اور کہا دیکھو میرے لال عباس میرے اس فرزن کی نسرت سے پیچھے نہ ہٹنا تمہارے قدم پیچھے نہ ہونے پائیں یہ میں تمہیں وزیعت کرتا ہوں اور حسین کو وزیعت کی میرے لال یہ میری تمنا ہے یہ میرا نمائندہ ہے کربلا میں جو تیری نسرت کرے گا اس کا خیال اور لحاظ کرنا بس میں اس مجمع سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا عباس نے اور حسین وزیعت پوری کی مولا کی آنکھیں دیکھ رہی ہوں گی جس کا صحابی می سمیت امار اس شان کا ہو کہ وہ کہتا ہو کہ پوچھو مجھ سے چاہے اگلی خبریں چاہے پچھلی خبریں آنے والے زمانے کی تو مولا کی نظروں میں بھی کربلا کے ستارے مناظر گھوم رہے ہیں عباس کو سینے سے لگاتے ہوئے بھی ہاتھ کو دیتے ہوئے بھی کہ یہ ہاتھ میں دے رہا ہوں ارے کیسے میرے مولا حسین نے برداشت کیا ہوگا جو ہاتھ میرے بابا نے میرے ہاتھوں میں دیا تھا وہ کٹا ہوا پڑا ہو وہ رہی دارے کربلا پر وہ ہاتھ تڑا پڑا ہو کیسے برداشت کیا ہوگا حسین نے مجھے نہیں ملتا اسی لئے ملتا ہے روایات میں کہ جیسے نصرت امرو المومینین نے اپنی تصویر بنا دی تھی عباس کو اپنی تصویر بنا کے کربلا کے میدان میں کہ اگر میں ہوتا تو تیری نصرت کرتا تو رسول کا نمائندہ ہے میں آپ سے کہتا ہوں چند جملے بس آپ آپ کی ذہمت تمام سجھ بتائیے جنگ جمل کے موقع پر جناب محمد حنفیہ سے حکم دیا تھا امام عمرو المومینین نے بڑھو میرے لالا کے بڑھو جناب محمد حنفیہ بڑا عدد وہ احترام کرتے تھے اپنے بھائیوں کا بھی کوئی کمی ماض اللہ ماض اللہ نہیں تھی مگر انسانی بات تھے ایک مرتبہ عمرو المومینین سے شکایت کی آپ ہر جگہ مجھے آگے کر دیتے ہیں اور حسین و حسین کو نہیں بیشتے ہیں آپ امام حسن اور امام حسین کو آگے نہیں بیشتے ہر جگہ مجھے آگے کر دیتے ہیں مگر میں آپ سے کہتا ہوں مومینین نے جواب دیا کہا میرے لال وہ رسول کے بیٹے ہیں تم میرے بیٹے ہو اور دیکھو ان کی منزلت آنکھوں جیسی ہیں تمہاری منزل ہاتھ جیسی ہے آنکھ پر کوئی مصیبت آنے لگے تو ہاتھ اس کی حفاظت کرتا ہے یہ محمدِ حنفیہ کو سمجھانے کی ضرورت پڑی جنگِ جمل میں جب علم دیا جنابِ محمدِ حنفیہ کو تو کہا میرے لال آخری صف کے اوپر نزد تمہاری جمی رہے اور دیکھو دانتوں پر دانت جمع لینا اپنا سر خدا کو آریت دے دینا اب تمہارا نہیں ہے اور حملہ کرنا یہ تمام باتیں کی مگر تیروں کا مہ جب برستا تھا تو محمدِ حنفیہ بڑھ نہیں پاتے تھے بس رباہ کرم بس میں آپ کی توجہ کا تعلیم ہوں یہ بھی ہمیر المومنین بیٹا ہے بڑھ دیواتے تھے یہاں تک کہ مولا کو غصہ آ گیا میرا فرزن تو تیروں کی بوچھار سے رک رہا ہے ایک مرتبہ عالم چھین لیا اور شیرِ خدا نے حملہ کیا اور صفوں کو درہم برہم کر کے پھر لوٹے اور محمدِ حنفیہ کو عالم دے کہا حملہ اس طرح کیا جاتا میں کہتا ہوں مولا یقیناً آپ کا جو جذبہ تھا وہ عباس نے کربلا میں کر دکھایا اس لیے کہ اگر ہاتھ سلامت ہوں تو بڑھونا آسان ہوتا ہے ہاتھ کر چکے ہوں مشکیزہ دانتوں میں دبا ہوا ہو اور گھوڑے کو بار بار اشارہ کر رہے ہوں کے بڑھے خیمے کی طرف بار بار گھوڑے پر کھڑے ہو کے دیکھتے تھے سکینہ کتنی دور ہے میری بھتی جی انتظار کر رہی ہے سکینہ کتنی دور ہے بار بار کھڑے ہو کے دیکھتے تھے بزر بہو بے کرن میں کہتا ہوں شاکرینی سے سنتا رہتا ہوں کہتے ہیں پسرِ سعادھ نے ایک مرتبہ آواز دیتی اندازوں کو کیا تم سمجھتے ہو کہ حسین کے علمدار کی جان اس کے جسم میں ہے نہیں روک سکتے تم اس کو جب تک اس مشکیزے میں پانی موجود ہے اگر مشکیزے میں اس آدمی کی جان اس کے جسم میں نہیں مشکیزے میں ہے پر تیروں کا ایک مہ تھا جو برسنے لگا آباز پیچھے نہیں ہٹے بار بار جھک کے مشکیزہ سمالتے تھے کہ پا مشکیزہ پہ پانی نہ بہنے پائے مگر جس کے ہاتھ کٹ چکے ہوں مشکیزے پتیر نہیں لگنے دیا یہاں تک کہ ایک تیر آنکھوں میں پیوست ہو گیا اور تیروں کا پیوست ہونا تھا کہ ایک مرتبہ دوسرا تیر مشکیزے میں لگا پانی بہنے کا احساس ہوا کہ علی کے چوان بیٹے نے علی کے باہمت بیٹے نے اپنا روح مول دیا اب پانی نہیں تو سکینہ کا سامنا نہیں کروں گا بار بہن بکرم ایک عالم ایسا دیکھا کوئی نہیں اندازہ کر سکتا کہ میرا آقا لوٹ آیا خود جناب ابو البلدل عباس میں روایت فرمائی ہے خواب میں خطیب سے زاکر سے تو تمام مصیبتوں کا میرے ذکر کرتا ہے مگر میری ایک مصیبت نہیں پہتا سب سے بڑی مصیبت پوچھا زاکر نے مولا بجائیے کون سی مصیبت کہا میری آنکھ میں تیر پیوست تھا اور اتنی تکلیف دے رہا تھا ہاتھ کٹ چکے تھے میں نے چاہا کہ اس تیر کو نکال دوں میں نے اپنے دونوں گھٹنوں کو موچا کیا تیر کو اس نے دبایا اور سر کو جھٹکا دینا چاہتا تھا کہ تیر نکل جائے مگر اسی وقت ایک شقی نے سر پا کرز لگایا جس کی وجہ سے میں تہر آگے زمین کی طرف چلایا میں کہتا ہوں مولا اکیس رمضان کو یہ منظر شاید آپ کی نظروں نے دیکھا ہو ارے آپ نے مسجد کوفہ میں سر پر ضربت لگنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے سہارا لیا مگر ہاں عباس کیا کرتا ہاتھ تو پہلے قطع ہو چکے تھے شاید اسی لئے ام البنین جیسی ماں یہ نوحہ کرتی تھی ارے میرے بیٹے ارے میرے جمع فرد جب کوئی بلندی سے پستی کی طرف گرتا ہے تو اپنے ہاتھوں کا سہارا لے لیتا ہے اے عباس جب تو گھوڑے کی بلندی سے نیچے گراؤ تو تیرے ہاتھ قطع ہو چکے تھے تو نے کیسے ریکزار کربلا پر سہارا دیا سوی عالم اللذید از لکن ایم انقلبین انقلبون اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اِلَاہِ وَإِقْتِ زَهْرَا وَابِهَا وَبَالِهَا وَبَنِهَا یا اللہ مائی قضا مقتصر کا قبول فرما پروردگار آئین آسوں کو رومالِ زہرہ میں جگہ تا فرما دے یا اللہ تمام حاضرین کی و تمام مومنین و مومنات کی حجات دینی و دنیوی کو برلا جو مشتاق اب جو زیارات ہیں انہیں اس کی توفیق مرحمت فرما جو بیمار ہے پروردگارا انہیں شفاہ کامل و آجل عطا فرما دے جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار مرحمت فرما اور اللہ صاحبانِ روزگار کے رزقِ حلال میں برکت عطا فرما پروردگارِ عالم تمام مومنین و مومنات عزدارانِ امان مظلوم کی جان و مال و عزت و عبروں کی حفاظت فرما بالخصوص اس ملک میں کل عزائے امام کے سلسلے میں جلوز برامد ہوں اس میں تمام مومنین و مومنات کی جان و مال محفوظ رہے ان کی عزت و عبروں سلامت رہے بارلہ جتنے دشمنانِ عزا و دشمنانِ اہلِ بیت ہیں سب کو ذلیل اور رسوہ فرما بارلہ ہمارے امام کے دور میں اجلت فرما دے اور ہمیں ان کے آوان و اصحاب و انسار میں قرار دے آپ ذرا سے التماث ہے کہ سور فاتحہ کی تلاوت فرما کہ نصار بانو بنت علی حسن مرحومہ کی روح کو حصال فرما